کہ مذہب پہ چلو گے نا تو آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے گی آپ کو ایک ٹریک نظر آئے گا یہ سیدھا راستہ ہے تو اس میں اگر جیسے کراچی کی یہاں مثال آئی تھی کہ بھئی تھوڑا سا آگے گٹر مٹر آ بھی گیا تو اٹھا گیا پھر بھی روڈے پہ ہی آنا ہے نا یہ تھوڑی کہ اسی نہر میں ہی بہہ جائے گا جا کے وہ تو اگر تھوڑا بہت انسان سے غلطی ہو جائے آڑا ترشا ہو جائے اببہ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی کبھی بتتمیزی ہو گئی تو بھئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوئی اچھا آخری بات اببہ سے بھئی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے تو اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اببہ سے بھی مانگیں اگر آپ کی عادت ہی ہو گئی ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگ لیں کیونکہ بار بار معافی مانگتے ہوئے بھی وہ شرم کی بات نہیں اببہ بھی صرف پریشان ہو جائے گا کہ بس کر یار کوئی اور کام کرتا تو پھر اللہ سے مانگو اور اپنے اوپر کوئی جرمان نہ رکھ لو جرمان نہ رکھ لو تو یہ ایک اصول اور ذابطہ شریعت نے اور بہت سارے اس میں حکام ہیں لیکن کنفیوجن نہیں ہے سمجھتے ہو کسی اسلام کو چھوڑو گے کنفیوجن ہی ساری زندگی ٹھوک رہی کھاتے رہو گے اسی میں مر جاؤ گے تو یہ ہے حساب کتاب تو اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرم اور موٹیویشن ہمیں اسلام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے اصل بیان شروع کیا تھا اور وہ جو پھر ایک دم آتے ہیں یہ ایک دم کر کے یوں ایک بات ہمیشہ یاد ارخنا بولا بھائی تو اگر شریعت کے مطابق کر کچھ اور کام کر لے اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے تو ایک نہیں تیری چھے باتیں یاد رکھیں گے اسلام کے مطابق نہیں کر رہا تو پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پھیکتے رہو بیٹھے اچھا میرے بھائی آپ کے نوجوان آپ کی بیان میں نوجوان زیادہ تو ان کو ترخیم داڑی رکھ لیں بھائی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں دیکھو درجوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے تو جوانی میں داڑی رکھ لو یار سمجھ میں آرہی ہے بات اس کا ثواب ملے گا حمد کر لو اچھا بھائی مفتی صاحب لوگ آپ کے بارے میں تفسر کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے آپ ہر وقت بیانات میں ہسی مزاک کرتے رہتے ہیں دین کے مٹنے کا غم کا کیا میں دوھڑا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روں اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے فری پھوکٹ والا بیان لوگ اس پہ ایک اشکال کرتے ہیں یوٹیوب چینل بھی تو ہے نا مونیٹائز ہے تو یوٹیوب چینل تو بعد میں مونیٹائز ہوا ہے نا اور وہ تو کیا بھی جس نے چینل بنایا ہے ایڈمن نے وہ مونیٹائز اب نہیں تھا تو بھی ہم اسی طرح بیان کر رہے تھے مونیٹائز ہے تو بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں اس کی مونیٹائزیشن سے ہمارے بیانات کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا سمجھتے ہو تو یہ وہی ہے کہ آپ کو کچھ بھی لاکے گفت پکڑا دے تو وہ تو دے رہے گفت نہیں بھی دیتا تو بھی کر رہے تھے تو یہ جو یہ تو اب یوٹیوب تو چینل ہی اب آئے نا بیانات تو ہم کب سے کر رہے ہیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں تو اس لئے میرے بھائی دین کے مٹنے کا غم نہیں باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھے جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے میں سویڈن میں تھا نا تو وہاں ایک خاتون آئی ان کے ہزبینٹ بھی وہ اتنے متاثر تھے وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بلکل لبرل ہو گئی تھی یہ بیان بھی وہ سنیں گے بلکل الہات کی طرف جا رہی تھی وہ سمجھا سمجھا کہ ہم تھب گئے نا اس محول میں یہ ایک کیس نہیں ہے بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہتے ہیں کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے کسی کو سن ہی رہے تھے تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنا اتنے یعنی شکریہ ایسا لگ رہا تھا ان بچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں تو اگر میں نوٹس تیار کرنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں کتنے نوجوانوں نے توبہ کی ہے کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا ریجسر تیار ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں موٹیویشن کے لیے لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے الحمدللہ بہت باقی یہ کہ میں حسیم ازاق تو بھائی جو اپنا انسان انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کیا وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں ہمارا اپنا اسٹائل ہے اس کا اپنا اسٹائل ہے اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان جیسا کام کرنی رہے ہیں کر نہیں سکتے نہ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے ابھی میں حضرت فیروز ممن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے بڑے بزرگ ہیں ما شاء اللہ میں لوگوں کو ان سے بیعت کبھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے ان کے بیانات میں اتنا مزاق نہیں ہوتا وہ رولاتے بھی ہیں مزاہ بھی کرتے ہیں لیکن رولاتے زیادہ ہیں اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے آپ کو دو ہزار سے پہلے کہ ان میں رولانا رونا زیادہ تھا پھر جب سے میری شادی ہوں ہی ہیں تو جتنا رونا آپ سمجھے کہ شادی کے بعد میں بہت خوش ہو گیا ہوا یہ ہے کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا یعنی اللہ معاف فرمائے تو میں نے کہا یہاں بھی رو گا گھر میں بھی رو گا تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی اور مجھے پھر شادی سے دعا لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا میں نے کہا یار بیانات میں نہ رولاؤ نہیں کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں مرد بھی رو رہے ہیں سارے رو رہے ہیں تو مسجد میں بھی رولاؤ گئے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی لیکن یہ سب چیزیں تو ایسے ہی باتیں اصل ہیں مزاج ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے ہی آئے ہماری جو مدرسے میں استاز ہیں ان کے سے ہماری دوستی ہیں یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو جیسے ہم مودہ رہے ہیں ممبر بھی ہم ویسے ہی ہے مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے کہ میں تمیز سے نا ایک دم وہ ایک دم میں آؤں کے ایک بات کان کھول کے یاد رکھو مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں ایک بات کیوں بھائی جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن فلا نے میرے فرمایا پھر یوں فرمایا تو یوں فرمایا تو ابھی میں کچھ سناوں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے وہ پھر غلط ہو جائے گا ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا اچھا میرے بھائی دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک شیر پڑا کرتے تھے دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں عمر بھر ہم شب میں بلبل عمر بھر ہم دل میں بلبل شب میں پروان آ رہے میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں نیک ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں میں کیا ہوں تو میں جانوں اللہ جانے لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے وہ ہسنے کا موقع نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے امی آئشہ فرماتی ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی لیکن دن میں کیسے خوش مزاج حضرت ابو حوریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہو کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو آپ اب اگر کوئی مذہبی سکولر ایسا بن جائے نا یوں کر کے وہ بغیر دھڑی والا آ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا وہ سودھ خور آ رہا ہے لانتی آ رہا ہے وہ بغیر دپٹے کے لیڈیز آ رہی ہے بغیر تو اس سے کیا ہوگا وہ دپٹہ پہن لے گی ہے بھئی وہ ہی سے بھاگ جائے گی میں کسی پادری کے پاس جاؤں گی مولی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تو یہ تو یعنی ہونا چاہیے میرا خیال ہے تھوڑا سا مجبوری ہے لوگوں کو دین سکھانا ہے تو تھوڑا سا خوش مزاج ہونا ہمیں اتنا ہوں نہیں لیکن ہونے چاہیے انسان ہوتے چاہیے انسان ہوتے چاہیے آپ کو لوگوں کو زندیان چاہیے ا 반�ٹھے شاشن